اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو شادو آباد رکھے اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان کریں اور آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں اور خوشیاں دیں آمین آج چلتے ہیں اپنی ریسپی کے جانب آج ہم بنا رہے ہیں ٹی ٹائم سنیک جی اپنے نام کی طرح اس کو بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ ہے اس کے لیے میں چاہیے دو بڑے سائز کے آلو جن کو میں نے پہلے سے ہی دھو کر چھیل لیا ہے خوب اچھی طرح آپ نے بھی چھلت کا اتار لینا ہے بڑے سائز لینے کا مقصد بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ ہم نے بڑے آلو کیوں لیے یہ دیکھئے یہ کٹر ہے جو کہ اب تو سب بھی کی گھر میں موجود ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے اس سے اس کے بڑے بڑے کٹلے کاٹ لینے ہیں یعنی بڑے بڑے پی سیز اتار لینے ہیں اس کٹر سے بہت ہی باریک سے پی سیز اترتے ہیں یہ دیکھئے کٹر سے اتنے باریک اور اتنے فلفی پی سیز اترتے ہیں یہ ہی باریک اور فلفی پیس ہی ہمیں پرنٹش کے لیے چاہیے جی تو آپ اس کو ہم دھولیں گے دھونگی میں آپ کے سامنے آپ کی آسانی کے لیے step by step میری کوشش رہ کے بالکل آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ کو بھی دیکھنے میں اور اس کو پھرائی کرنے میں آسانی رہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے اس کو دھولینا ہے بھو اچھی طرح دھوننا ہے اور تھنڈے پانی سے دھوننا ہے تاکہ جو اس میں ایک پرونش کل راجت ہے نا وہ کالا کالا سا وہ نہ آسکے دیکھئے اسی طرح آپ نے سارے آلو دھولے لیے اور یوں میں نے پھیلا دیئے ان کو پھیلا کر آپ نے یہ دیکھیں پیشو سے ان کو پھر سے دبانا ہے خوب اچھی طرح دبا کے ان کا سارا پانی آپ نے سکھا دینا ہے بلکل اس میں پانی نہ ہو بلکل یہ خوشک ہو یہ دیکھئے بہت ہی آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح اس کو خوشک کرنا ہے یہ دیکھئے سارے میرے خوشک ہو گئے ہیں اب میں ان کے اوپر کر رہی ہوں کون سٹراج کا سپنکل یہ دیکھئے سبھی آلووں کے اوپر میں کون سٹراج ڈال رہی ہوں اسے کون فلور بھی کہتے ہیں خوب اچھی طرح آپ نے سبھی آلو کے اوپر اسے یوں چھوٹی چھننی کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ یہ باریک باریک سبھی آلو کے پیسیز پر جا سکے جی ہاں کوشش کیجئے بہت اچھی طرح یہ دیکھئے میں نے سب پہ ڈال لیا ہے جی تو اب ہے ہمارا اس کو فولڈنگ کا ٹائم یہ دیکھئے بلکل آپ کے سامنے بلکل آپ نے نرم ہاتھوں سے کرنا ہے زور سے نہیں کرنا ورنہ آلو ٹوٹ جائے گا یہ دیکھئے اور اب آپ اس نے اس میں جو آپ کے گھر میں ہام لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے ہر وقت آپ کی ڈوٹ پک دیکھئے آپ نے اس سے اس کو اس کی شیپ دے دینا ہے دیکھئے کتنے خوبصورت شیپ آئی ہے آپ کی آسانی کے لئے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ ٹوٹ پک یہ دیکھئے میں نے آلو کو نیچے سے اٹھایا تاکہ نیچے چپکا نہ ہو یہ دیکھئے دوبارہ سے میں اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ رول کر رہی ہوں بلکل ایسے ہی جیسے آپ سموسے کی پٹیاں رول کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کو دوبارہ لگا کے اس کو کر دیئے دیکھئے میں نے سب ہی کو رول کر لیا یہ دیکھئے کچھ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو اب اس کا نیکس ٹیپ میں نے آئیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیئے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھئے میں نے چیک کرنے کے لئے ایک ڈال ہے ان کا تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو سکے ہاں جی ہمارا آئیل گرم ہو گیا تھا اب میں نے سبیس میں ڈال دیئے ہیں فرائی کرنے کے لئے اس کی فرائنگ کا کوئی نہیں ہے جس طرح آپ سمپل فرنچ فرائیز آپ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو بھی فرائی کرنے یہ دیکھئے میں نے سارے نکال دیئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنے پیارے ہوئے ہیں یہ دیکھئے بلکل یہ دیکھئے کتنے پیارے ہاتھوں سے یہ کرنچی کرنچی سے ہو رہے ہیں بہت ہی زبرداز بہت ہی مزیدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے آپ میں اس کے اوپر اس کو سب کو کر کے ان پر سے میں نے ٹوپیٹس ریمووو کر دیئے ہیں اور ان کے اوپر میں نے جس نمک ہلکا سا سپنکل کیا ہے اور پارسلے آپ نے بھی بس یہی چیزیں لانویا اور کچھ کوئی میں نے اس میں ایکسٹر مسالہ نہیں ایٹ کیا اور میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کر دی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کیسا بنا میں بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ